مشتر کے وسطہ میں بڑی جنگ چھیڑ گئے ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا چاہ سو سے زائر بیلسٹیک اور کریوز میزائل داخت دیئے اسرائیل میں سائرن بجھ اٹھے اسرائیل کی ایرانی حملے کے پیش نظر عوام کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت اسرائیل کی گیس تینسی بات پر میزائل گرے ایران نے یہاں ملکوں کو حملے کے وقت اور حجم سے آگاہ کیا ہے اسرائیل میڈیا حسن اصراللہ اور اسماعیل حانیہ کی موت کا بدلہ لے گیا ایرانی پاس دارانے انکلاب کا ردی عمل میزائل اسفہان تبریز خورم آباد اور عراق سے داکھے گئے میزائلوں سے اسرائیل فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ایرانی فوج ایرانی میزائلوں نے نوے فیصد اہداف کو نشانہ بنا لیا ایرانی ٹی وی کا دعویہ حملوں کا طبعہ کن جواب دیا جائے گا اسرائیل کی دھمکی اسرائیلی دارالحکومت علابیب شہر جیف اور حیفہ میں فائرنگ کے واقعات بی سے زائد شہری ہلاک ہو گئے ایران کی حملوں کے بعد لبنان ایران اور اردن نے فضائی ٹرافک کو آنسی طور پر موثل کر دیا حزباللہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا لبنان سے متعدد راکٹ فائر لبنان سے علابیب کی جانب میزائل فائر کیے گئے لبنان سے فائر کیا گیا میزائل کھلے علاقے میں گر کر پھٹ گیا ایران طاقت کا دوسرا نام ہے اسرائیل ایران کے ساتھ تصادم سے گریز کرے ایرانی حملہ اسرائیلی جارہیت کا فیصلہ کن جواب ہے حملہ ایران کے مفاد میں کیا نیتر یاہو کو سمجھ جانا چاہیے کہ کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب آئے گا ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا ایکسپر پیغام اسرائیل نے ہوشک ناخون نہ لیے تو اگلہ حملہ اسے کہیں زیادہ تقریف دے ہوگا ایرانی سفریم لیڈر آیت اللہ خامینائی کا نیتر یاہو کا عبرانی زبان میں سخت پیغام جو بائیڈن نے امریکی فوج کو اسرائیل کا دفاع کرنے کا حکم دے دیا ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کا دفاع کریں گے ایرانی حملے سے متعلق اسرائیل کو اگاہ کیا گیا تھا خطے میں امریکی فوجیوں اور اپنے دوستوں کے حفاظت اہم ہے ایرانی حملوں میں امریکی فوج کو کوئی نقصہ نہیں ہوا امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایرانی ویزائل ناکارہ بنائے امریکی صدر ریجو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس کوئن پریس کانفرنس برطانیوں کا بھی اسرائیل کی حمایت کا اعلان برطانیوں عزیزیٰ آزم کیسٹورمنٹ نے کہا ہے کہ ایران کی خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش قابل مظمت ہے ایران کو ایسے حملے اور حسب اللہ جیسی پراکسز کو بند کرنا چاہیے ایران کئی سال سے دہشتگردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل پر ایرانی حملہ بھی دہشتگردی ہے اسرائیل پر ایران کے حملوں کی مضمت کرتے ہیں تجبان امریکی میں حکمہ خالجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے حملے کے بارے میں کوئی انتباہ نہیں تھا اب اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے صدر جو بائیڈن نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ہر صورت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے خطے میں جنگ بندی چاہتے ہیں لیکن حماس مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہا حماس کے مذاکرات پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے جنگ بندی نہیں ہو سکی میتھیو ملر کے واشنگٹن میں پریس بریفن ڈالر ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ کو مشرق وسطہ میں بھرتی ہوئی کشیدکی کا ذمہ دار خرار دے دیا دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے مشرق وسطہ کے جنگ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے صدر منتخب ہوا تو خطے سے جنگ کا ختمہ کراؤں گا ہمارے پاس جو بائیڈن کے صورت میں غیر ذمہ دار صدر ہے اس وقت امریکہ کے پاس کوئی خیادت نہیں ملک بغیر خیادت کے چل رہا ہے ڈالر ٹرمپ کی تنگیر ایران نے اسرائیلی جارہیت کا موسر جواب دیا حملے میں کئی تنسبہ تماہ اور متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اسرائیلی حملے میں ہونے والے نقصان کو چھپا رہا ہے ایران نے حملہ کر کے شہدہ کا بدلہ لیا وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمہ مالک موتاہد ہو جائیں ایران کے حملے پر حزبولہ کا رد عمل حملوں کے بعد اسرائیل کی جانب سے رد عمل کے لیے تیار ہیں سپریم لیڈر آئیت اللہ خامینائی محفوظ مقام پر ہیں ایرانی حکام ایران نے اسرائیل میں جوابی کاروائی کی سیہونی حکومت کی دہشت گردانہ کاروائیوں کے خلاف ایران کا قانونی عقلی اور جائز جواب ہے اسرائیل نے ایرانی شہنی اور ملکی مفادات کو نشانہ بنایا اسرائیل نے قوم خودمختاری کو پامال کرنے کی کوشش کی اسرائیلی حامیوں کو مشورہ دیتے ہیں سیہونی حکومت سے اسرائیل نے مزید حملے جاری رکھے تو مو توڑ جواب دیا جائے گا ایرانی مشن سفیڑ کے گفتگو اسرائیل پر حملوں کے بعد ایران اور لبنان کے مختے مقامات پر عوام کا جائشن آتش بازی کا مظاہرہ سیکسٹری جارنل افام متحد اینتونی گوتریس کا مشرق ووسطہ کشیدگی بے اضافہ کی مظامت کشیدگی بے اضافہ مشرق ووسطہ ترازے کو وسی کر رہا ہے ہمیں جنگ بندی کی شدید ضرورت ہے اینتونی گوتریس کا بیان جرمنی کے اسرائیل پر ایرانی مزائل حملوں کی مظامت ایران کو کشیدگی بڑھانے سے خبردار کرتے ہیں ایران اسرائیل پر حملے فوری روکے جنمن وزیر خارجہ کا مطالبہ پی آئیے نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کو استعمال کرنے سے روک دیا پی آئیے نے ایرلائن کے تمام کپتانوں اور فلائٹ آپریشن کا حکمات جاری کر دیئے جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ایران کی فضائی حدود استعمال نہیں کی جائیں گی ترجمان پی آئیے ایران افغانستان سے آنے والے تمام پروازوں کی ساخر نگرانی کی جائے فضائی حدود کے خریب ہر قسم کے نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی جائے پاکستان نے ٹرافک کنٹرول کو نئی ہدایات جاری اسرائیل فلسطین کے بعد لبنان میں بھی نسل کوشی کرنا چاہتا ہے لبنان میں جاری ظلم و جبر اور دہشت گردانہ بمباری کے خلاف ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کر دیا ہے کہ لبنان پر حملوں کے نتائج اسرائیل کیلئے خطرناک ہوں گے عالمی طاقتیں مشرقہ وسطاوے ہونے والے قتل عام روکنے میں کردار ادا کریں ترک صدر رجب طیب اردوان کا پارلیمنٹ سے خطاب لگتا ہے آرٹیکل 138 کا فیصلہ تحریک ادم اعتماد کو غیر موصر بنانے کے لیے تھا ادم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزر اعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا یعنی آرٹیکل 95 غیر فال ہو گیا چیف جسس خاضی فائدیسہ کے آرٹیکل 138 نظر سانی کیس کی سمات میں رمارکس ہم کون ہوتے ہیں کسی کے زمین کا فیصلہ کرنے والے ہم بطور جج کیسے فیصلہ کریں ایک بندہ زمین کی آواز پر ووٹ دے رہا ہے یا نہیں کیا جو روز پارٹی تبدیل کرتے ہیں وہ زمین کی آواز پر فیصلہ کرتے ہیں یا بے ایمان ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کی پیچھے نہیں ہوتا کبھی تو جمہوریت پر بھی تو چل کر دیکھ لیں چیف جسس کے رمارکس آرٹیکل 138 نظر سانی کیس کی سمات کرنے والا بینچ تبدیل جسٹس منیب اختر کے جگہ جسٹس نئیم اخوان بینچ میں شامل چیف جسس نے کہا جسٹس منیب اختر کو درخواست کی گئی کہ بینچ میں آئیں جسٹس منیب اختر نے دوبارہ خط لکھ دیا جس میں پرانا موقف دوہر آیا میں نے کمیٹی کو جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کرنے کی تجویز دی جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی اور بینچ دونوں میں شمولیت سے انکار کیا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا دوسرے بینچوں کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے جسٹس نئیم اخوان کو شامل کیا میں ایک اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں علی زفر کے صدا آپ نشست پر واپس چلے جائیں بعد میں آپ کو ضرور سنیں گے چیف جسٹس کا جواب صدر مملکت کے جانب سے کیا قانونی سوالات اٹھائے گئے تھے چیف جسٹس کا صدر سپریم کو ڈبار سے استفسار صدر نے ریفرنس میں چال سوالات اٹھائے تھے آرٹیکل تریسٹ اے کے تحت پیانت کے انصر پر رائے مانگی گئی شہزاد شوکر کا جواب چیف جسٹس نے کہا صدارت ریفرنس پر صرف ورائے دی جا سکتی ہے فیصلہ نہیں رائے پر عمل نہ ہو تو صدر کے خلاف توہین کی کاروائی نہیں ہو سکتی کہ آرٹیکل تریسٹ اے سے مطالق فیصلہ آئین کے آرٹیکل پچانوے اور 136 کے خلاف نہیں چیف جسٹس کے استفسار جی بالکل یہ فیصلہ آرٹیکل پچانوے اور 136 کے برخ خلاف ہے شہزاد شوکر کا جواب بتائیں آپ کو اس فیصلے پر اعتراض کیا ہے آپ کو اعتراض اخریتی فیصلے پر ہے یا اکثریتی فیصلے پر چیف جسٹس کا شہزاد شوکر سے استفسار ہم اکثریتی فیصلے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں عدالت نے اقرار دیا تھا کہ منحرف رکن کا ووٹ گیرا نہیں جا سکتا فیصلے میں آئین کو دبال لکھنے کی کوشش کی گئی شہزاد شوکر کا جواب فیصلے میں کہاں لکھا ہے ووٹ نہ گنے جانے پر بندہ نہ اہل ہوگا ریفرنس کے سوال میں ان حراف کے لئے کینسر کا لفظ لکھا گیا یہ لفظ نہ ہوتا تو کیا سوال کا اثر کم ہو جاتا کسی جماعت کا رکن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کرے اور ہٹانا چاہیں تو کیا کیا جائے گا چیف جسٹس کا استفسار بلوچستان میں انہی دنوں اپنی ہی جماعت کے لوگ اپنے وزریعالہ کے خلاف وعدم اعتماد لائے تھے جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس کیس کی سماعت آج پھر ہوگی آرٹیکل تریشہ ٹیل نظر سانی کیس بریشتر علی زفر نے پانچ رکنی بینچ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا یہ بینچ نظر سانی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہ ہوا تو پوری دنیا میں تماشا بنے گا میڈے اور بانی پیٹر آئی کے سنجیدہ قانونی اعتراضات ہیں امید ہے جج ساہیبان اس بینچ کو ختم کر دیں گے ملک میں دارتی بہران پیدا ہو چکا ہے اس سے پورا نظام گر سکتا ہے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے پیٹر آئی رہنما کی میڈیا سے گفتگو